موڈی سرکار جنگی جنون میں مبتلا ہو گئی ہے بھارت نے باگستان کے خلاف استعمال ہونے والے بجٹ میں سو فیصد اضافہ کر دیا ہے موڈی سرکار کے سر پر خون سوار ہے بھارتی حکومت کی مرکزی بجٹ برائے دوہزار بیس دوہزار اکیس میں دفاعی بجٹ میں زبردست اضافے کی نشاندہی کی گئی تھی بھارتی بجٹ میں ہمساہ ممالک میں بھارتی مفادات کے تحفظ اور خصوصی طور پر پاگستان کے خلاف استعمال کیے جانے والے مخصوص دفاعی بجٹ میں سے سو فیصد اضافہ کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے یورپی ریسیچ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت دفاعی اخراجات کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے جس نے سال دوہزار بیس سے دوہزار اکیس کے لیے ستتر کھرب پیچاسی عرب روپے کا دفاعی بجٹ منظور کیا ہے اس بجٹ کا موازنہ پاگستان کے دفاعی بجٹ بارہ کھرب نوے عرب روپے سے بھی کیا گیا تھا مالک سال دوہزار بیس دوہزار اکیس کے لیے بھارتی حکومت کے چار سو اٹھائیس بلین ڈالرز کے بجٹ کا اعلان ہوا ہے جبکہ بھارت ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے ملکی معیشت کے سب سے بڑے بہران کا شکار ہے دنیا بھر میں فوج و دفاعی معاملات پر ہونے والے اخراجات سے متعلق عبر عزیز سویڈن کے سٹاک ہوم انٹرناشنل پیس اسٹیوٹ کے ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے بھارت کے دنیا بھر کے ممالک نے دوہزار انیس میں ریکارڈ ایک اشاریہ نو خراب ڈالرز فوجی اخراجات کیے ہیں بھارت کا مرکزی بجٹ برائے دوہزار بیس دوہزار اکیس بھارتی وزیر مالیات نے ایک فروری دوہزار بیس کو بھارتی پارلیمان کے ایوانے ذریع میں پیش کیا تھا یہ ندندر موڈی کی ذریع قائدت قومی جمہوری اتحاد کی دوسری حکومت کا دوسرا بجٹ ہے جس میں اس مرد میں بجٹ میں سو فصد اضافہ کیا گیا ہے یہ ریکم بھارت اپنے ایجنٹس کے ذریعے استعمال کرتا ہے